نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری لکھتا تھا جن پہ اکثر مدہت حسین کی لکھتا تھا جن پہ اکثر مدہت حسین کی لے کے کفن میں سارے اور آنکھ آ گیا اور احسن کو دیکھ قبر میں بولے ملائکہ دیکھو کہ یہ حسین کا مشتاق آ گیا سید الزاکرین سید مشتاق حسین شاہ صباب جنگ فضائر و مسائب عالم حمد بیانک فرمائیں گے اور شبیعت عبود مولا علیہ السلام برامت کرائیں گے اور زوار جاو سین آف لیہ پرسہ داری پیش کریں گے دعا زہورِ امام زمان عباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن والیکالغجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلابائی فی آزہ الشاعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظم و قائدن و ناصرم و دلیدن و اینہ حتا تسکنہ و ارزاکاتو ان و تمتیہو فیہا تبیلہ یا رب محمد و عالم حمد سلی علا محمد و عالم حمد و عجل و رجال سلواتکا علیہ و عالم حمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مولے قینات محمد و عالم حمد دا صدقہ بانیان مجالس دی پھوڑی و چھائی قبول فرماوے تو سا ازاداران دا ٹورا ہے سایں قبول فرماوے تمام ذاکری نظام دا پڑیا محقیر دی نوکری میرے وارث آپ نے دربارج قبول فرماوے امام زمانہ دا ظہور ہوئے پاکستان وستار ہوئے سالی فول سلامت رہے مومن وستے رہے سلوات پڑھو تے نوکری شروع کرے امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے سلوات پڑھو تے نوکری شروع کرے امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ دا پڑھو تے نوکری شروع کرے باوقت مرگ زبا پہ رہا یالِ مداد باوقت مرگ زبا پہ رہا یالِ مداد اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھائی یالِ مداد موشن میری لہاد میں وہ منظر عجیب دا جب میں نے خود اہلی سے کہا یالِ مداد یالِ مداد اور کوئی برداشت کرے کرے میں کوئی نہیں کرنا ہاں میں کسیدہ تو انہوں سنائی میں انہوں پتہ ہے ادھو نو تے ادھو ادھو نو تے ادھو رنگ جو سارے مولا تاکی تن بلاہ تو میں تو انہوں لینے ایک سلوات ہوگا لنگ دوازن ہوگا لنگ دوازن ہی نو تے اے پہلے چھوڑا غور ودایی پہلے ٹھیک آئی پہلے ٹھیک آئی ملزا بارنا سچا ملزا بارنا سچا سلوات پڑھو سرکار دیجا سنی مولوی ایک ہوندائی آصف گلانی حجر شاہ مکیمہ میرا بڑا بیلی ہے دوستہ اینڈ تیوشیو ہے جتا سنی ہے میرے گرلے بہت زیادہ اس میں جلسہ پڑی ہے او دستہ ایک میرے دوستہ ایت او دل نو سراخ ہویا ڈاکٹر آکھیا پنجی دیارے جی سے اگو ایک فقیر ملے آ اوزا کیا تم منت مند میں زلجنا دی رکاب چمسا موچی دروازے کلوں جلوس گزر دائے تنال زلجنا اسی شبیع زلجنا تو فقیر سید ان واقعہ بے بندے اندھی نظرہ نے بیگ سکتے ہیں آج بھی مولا سوار ہوں دے تو منت مند میں زلجنا دی رکاب چمسا ٹھیک ہو اسے مریض آکھیا جی ڈاکٹر آکھیا پنجی دیارے جی سے جلوسی چھے مہینے رہا دے اوزا کیا نہیں مردہ منت مند اس منت من نہیں تے رکاب چمی پہلے تو چھے مہینے کوئی نہ مویا ڈاکٹر حیران خود مریض حیران یہ تو تایا ہی کمالات فقیر دا اگے اس زلجنا دی رکاب چمی جہے پنجی دیارے جی منہ اس پنجی سال زہرہ دے چانتا مات ہم کی تا میرے دل نے خیال آیا بھئی کئی خامی رائے گئی ہے سادس غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنے اپنا گلہ کرنے لگا ہوں بھئی او مولا دے گھوڑے دی شبیع ہے آپ بھی نہیں اصل بھی نہیں اوزا شبیع ہے زلجنا دی شبیع ہے اوزی رکاب چمی نال دل دے سراغ ٹھیک ہوئے اندیں ایسا چنگے پھلے سید ہیں ایسا کیوں نہیں پہ ٹھیک کر سکتے لہذا جی میں سانو رہنا چاہی دے ایسا اونج نہیں رہے بارال اللہ توبہ کر دے رہے آسے بھئی ہونکی دے زلجناب ملونی آنا ادھکل پچھڑا ہی بھی ایڈا بخت تنکی میں لگ گیا ہے میں زلجناب نال گلن کی تھی ہیں اس میں نے جواب دیتا ہے او تو انسنا ہوا میں تارو پچھے زلجناب مولد گھوڑے کو اتنا تیرا رتبہ بے تومی ناؤ تیری شبیع ہے اوزی رکاب چمہ نال بندے دے دل دا سراغ ٹھیک ہوئے کی وجہ کیا ہے اوزا کہا جہاں تھوڑا ہے رہانے گل آگئیں میں کہ سنا انہوں نے فرمایا اے شعبیر میرا راکب میرا نام زلجنا ہے شابیر میرا راقب میرا نام زلجنہ ہے بیشہ کب وہ بند ہے پکہ بند ہے جبریل بھی عدب سے جبریل بھی عدب سے یہ رکاب چومتا ہے یاہی لی بونجا چاکا لو تُسا سونا نعرہ ماریا سونی دا دیتی پر میرے ہاتھ زلجنا ہے چھا آنوانی نہ دیتے نا بڑا خوش میں آکے ہت گل میں ہور پچھنا تُو تے میں ہے پیر بھائی تُو مولا دی سواری میں مولا دا زاکر تے نال سید بھی ہوئیم محجد و ممبر تے آوان بڑی ہیں بڑی ہیں گلنا کاشا میرے اندرو آکے کروئیں دی تے اتھے آوان نا مزاج ہو رو ہوئیں دے تے تُو تے مولا دی زیارتی کر دیں ہر روز کر دیں تے تے مولا سواری کی تھی کدی توں ہی ہو جی گل محسوس کی تھی میرا دل لادے جدو میں ممبر تے آوانیا میں انہیں اسمان نو تارے انواتھنائیں مہتا زاکرہ تُو سواری ہے دستہیں کچھ محسوس کی تے زلجنہ کے ہاں میں کہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں زلجنہ کے ہاں سو بھی ہے زمین پہ میرے پر ارچ پر کھڑا ہوں سو بھی ہے زمین پہ میرے پر ارچ پر کھڑا ہوں سو بھی ہے زمین پہ میرے پر ارچ پر کھڑا ہوں سن لو کے نوکریم جبریل کی طرح ہوں مجھ کو سوار ایسا رب نے عطا کیا ہے مجھ کو سوار ایسا رب نے عطا کیا ہے پہلی سوار جس کی پہلی سوار جس کی دنیا میں مصطفیٰ ہے وحوہ وحوہ یا علیہ میں بسویل میں کہا زلجنہ جی بسویلہ کر زلجنہ جی میں تمہنی کھڑا ہوں لیکن اج کل ساڑے پاکستان کچھ رواج ہورویویاں کھڑا ہوں پہلی گلتا ہے ہیک نال دعا نہیں پیارل دا دو جی گا لے ہیک دوے دو تیتراز کریں دیں ود ود کے گلنہ دھیر ساری ہوئی ہیں جی میں جہاں لکائی کھڑوتا میں کہا میں من لے تو سارے گھوڑے ہندہ سردار ہیں لیکن جدو میں کسیدہ پرسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ اٹھے کے آکے کتھو پڑی ہوتا ہے ثبوت دے تو وہ تو ثبوت منگ دے ہیں منگ دے ہیں قرآن تیا کھڑو دے قرآن ہی ثبوت دے میں کہا میں من لے تو سردار ہیں گھوڑے ہندہ لیکن انہاں وستے میں نو قرآن ہی چھو ثبوت دے جڑا میں انہاں آکھاں پہ اے زلجنادی عظمت زلجنادی چنگی گل کی تھی قرآن کھول کے انہاں نو اصدیات لائے ونجے تو انہاں نو آکھے ساری عظمت اس دیئے زلجنادی کیڑی بھائی گفتار پر ہے آیت وال آدیات زبحر وہاں 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 تو آدھی ہیں زندگی میں یہ تشیر تو سننے توجہ کرے زلجناد کیا گفتار پر ہے آیت کیسے تمہیں بتا میار میرا کیا ہے کیسے تمہیں سنے بھائی میار میرا کیا ہے شابیر کا کرم ہے زاکر میرا خدا ہے وہاں 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 یا علیہ یا علیہ بسم اللہ کرا جہرے ہونتا ہی مو بھٹی رکھیا جنا اگر دل لکھ پانچ بارہ چودہ وست دن تا شیر سنن میں کہ زلجنادی اس سارا بخت تو انہوں لگا کر دون کمیں لگا میرے کل ہورگال بچی ہی کہیں گا یہ بات تو انہوں لگا کمیں زلجناد میں ہوا کیا پوچھے ہی تا سونو میرے نصیب کی یوں کھیتی ہری ہوئی ہے میرے نصیب کی یوں کھیتی ہری ہوئی ہے رگ رگ میں میری وال عصمت بھری ہوئی ہے رگ رگ میری وال سنی بھائی عصمت بھری ہوئی ہے میرے لہو میں شام تطہیر کی غزا ہے میرے لہو میں شام جیو والا میرے لہو میں شام اگلی گا سنی بھرون تطہیر کی غزا ہے کھاتا ہوں جس میں دانا کھاتا ہوں جس میں دانا برطن نہیں کسا ہے جیو وحبہ یا ایک سلوات پڑو سرکار عزت ہے بی بی پاک دنیا تو ٹورن لگے جنت سردارا اور پاک بیٹی سڑیا فرمایا میں توڑی واسطے ایک نگران مگے اللہ او میں نو دے دیتا ہے حسین او تیری فوج دا جرنیل ہو سی آلیا او توڑے پردیاں دا محافظ ہو سی نام او دا عباس رکھے او بڑیاں طاقتان تا جرتان دا مالک یاد کرے سو جو اما کیا توفہ دیتا ہے او پتری میرے توڑے نال بھائیوال بھی باغ فدق بچوئے او دا اتنا حصہ جتنا توڑا او میرا پتری تے اے چولے یو دیو اس سے میں سی رکھیں جدو آوے میرے سلام آکھنے چار شبانو علمال بادشاہ دی آمدوئی بھینا بھیناونو انتظار رہی چاہ کے پینگے سمائے ایک پسو ڈوری بھائیاں پکڑی ایک پسو بھینا انداز بڑا سونائی ابباس بھیرا دا چہرہوے دن وقت باقی بھینا بھینا دا چہرہوے دن خوش ہو دن آقا حسین علیہ السلام چہرہوے کے نا علمال دا پھر آلیہ بھینا دو دے دن آلیہ سین ابباس نو دے کے وقت حسین بادشاہ دن یعنی حکمہ دے مقاتبی یہ بھینا بھیرا ہو دن مولا حسین علیہ السلام بولن سر جگتو سوڑا بھی رے سر جگتو سوڑا بھی رے سر جگتو سوڑا بھی رے سر کل دی کل جاگی رے سر بابے کی تصوی رے ایکو تو پلے سین نال میں پلے سر جگو تو پلے سر جگتو سوڑا بھی رے سر جگتو سوڑا بھی رے اور آلیہ سین نے علمال بھراد زیارت کی تیئے انہ کے فرمائے اندن اکشن بابے والے اندن اکشن اندن اکشن اندن اکشن اندن اکشن بابے والے اے پاک نبی دی آلے اے پاک نبی دی آلے زدی مہدہ وکرال آلے ایکو تو خیدے اے نال میں خیدے ایکو تو خیدے واہ واہ اے نال میں خیدے اے نال میں خیدے ایکو تو خیدے اور مولا حسن علیہ سلاوہ دین انہ پہ شانی جمعی علمہ والے دی انہ کیا فرمائے اے ایکو تو خیدے اے نال میں خیدے اے ایسا اے مالک ہولی سولی اے مالک ہولی سولی ایکو پاک اپنی جھولی ایکو پاک اپنی جھولی ایکو مٹھڑی مٹھڑی بولی نالے تو سکھے سینالے میں سکھے نالے تو سکھے نالے میں سکھے سینالے میں سکھے واہ واہ تھوڑا گھٹا لیں جسے میں پہلے پردہ پہ ہم نے اٹھے بڑا مزہ آ رہے ہیں یہوں ڈھیر ہو گیا آواز میرے خیال کوئی تھوڑی جھولی گھٹا لیں سلوات ہو بلندہ واضلہ ہونکہ سیدہ تو ان کو ہیک کدھوری سنا یہ ہاں جی کہہ رہا آج چاہے اوہ کسام خدا دی سیکھیں ہونکہ سیدہ ہونکہ سام خدا دی علی دے دھر دیا رسیدہ مل دیا دن دیا دکھیا یا علی بشو اللہ یا علی جو جو میرے مالا ایلی در دے ونڈین دیا کھول دے پری دیا چیتھیاں چیتھیاں آمدین دیا بھردے پری دیا چیتھیاں آمدین 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 بس اتنا کافی سمجھو موت دے خونی موت دے خونی اکراب ویج جدہ چان عمران دایا اسلام دینے ایک ستارے آتے یک لخت ادھیرا جبریل تو پتھیا عرشیاں نے کہے گالو عرش ڈلایا آواز آیا سرزینب تو ہو پیا ڈھل دائے پیودا میں تیری توجہ واسطے ترائے بند کٹھے پڑھنے جو تیری توجہ ونیے ہر دھیدے دل دیا سو دیے پھر یہ عید فتر دیا دی آہ میں جو مقصد میں کبابا دیسی تاگ دھیا کو میں صدا اکوانیا خاتون دی دھی لئے عید دے دی کرلا دی تے چا سرخ اماما بابے دار رئی کا اکتے اٹھ دی میرے بابا دی شکا بابنجا چکا لے بزرگ چھتیاں داریاں لے بیتھے دیا دے پیود موجود بیتھے بھیڑا دے بھیرا بیتھے کیا شیعہ کیا سننی سید غیر سید سارے میری گلدہ جواب دیو جہن دے پیو کوٹو ریا ناوڈی گزرین او کیوے اید کرنے او دھیا آدھیا فضا اید دے دی ساڈیا سینڈی گھا چکار توریا حسان جائید پڑھا وان کی دے سینڈی ویر دے گال لگ گئیاں او جے تائنہ ولے ویر سینڈی دے باسدار تے کھڑیا کھڑیا رہیا دھیر رنگت میں اے مضمون پردہ جہا ہوا جلدیے جتھا بھا بھل دیے دعا منگی کرو شالہ پردے سے چھ دھیاں یتیم نہ ہوئے عجبی میں او دعا نہیں منگی شالہ عید دے نیڑے دھیاں یتیم نہ ہوئے دو مار ہندن دھی دے پے کے گھار دے ایک پے کی عید ایک پے کا کفن خسمت آقا علی علیہ السلام دیا دھیاں دھی عید آئی بابا مارے گیا کفن دی باری آئی تا پے کے ہی موقع گئے پردے سے چاہ کے وطن تو دور پیودی شاید یتیم ہو گئی ہیں مسجد وچ مسجد کو فاتو ساڑے پہلے امام نو زرب لگی نماز بے پردے ہیں دشمن نے دہشتگردی کی تھی اگر اس وقت دہشتگردے ایک کیس چل ہوئے دہتا آج دہشتگردی نہ ہو دی اس وقت تھی قاتل دے دفاع چو بندے کوشش کر دے رہے چار ازانہ دے بارے میں پڑھے جنہ نال زمین حلی آسمان حلی نبی رنن ملے کا تصویر چھوڑی ہیں چار ازانہ کے لیے کے لیے یہ سنو توسا پتہ نہیں کتنی دفاع مولا علیہ السلام دی شہادت سنی بیٹھے ہو سو آج تا وقت عیدہ دیں گے نا لوگا عیدہ کی تھی ہیں ساڑھی قوم روما نے چھو وقت گزاریا اصلا کمیں عیدہ خوشیاں مناوی ساڑھیا سینی جو رو دیاں بیٹھی ہیں جنت سردار جو یتیم ہو گئے پہلی ازان مدینہ آئیے کہہ دیتی ہے جناب بلال پاک محمد موزندر سنے ذاکری سنے پھر جیوے تیرا دل لاکے درد ہویا دل لیکھ تا ہائے نکل ویسی ہاں آپ نے دی ہائے نکل دی کدی مخالفی رننے آپ نے دی ہائے تا نکل ہوئی دی نا درد جو ہوندہ ہے بلال نے قدو اغانہ کی پاک رسول دی بفات تو بات جنگلہ نو ٹور گئے رووے آ انج مٹی تے رکھ سارے رکھ کے آکیا توں لبدا نے میں زندہ نہیں رانا چاندہ بکھا پیاسا راندائی بلکل مجبور ہو انجیاتا درختا تو پتے چشمے تو پانی پیندائی اے ہائی غزا ڈیٹھ مہینہ جنگلہ چھ روندہ رہے روندے روندے نندر آگئی خواب اچپاک محمد زیارت ہوئی جب میں پڑے فرمایا بلال او میرا موزن او میرا صحابی میری اولاد نو تم ہی کلہ چھوڑے تڑپ کیا دا آقا مدینہ رہان دے کامدہ ہی نہیں رائے گیا او جتے تسا رکھ کے آدھے بیٹا اجازت ہے اے میں اندر آونیا اتھے لکنیاں کٹھیاں پہے کریں دیا آدھے ان اہلینو باہر کٹو ورنہ گھر جلا دی سائے آقا میں اگ لگ دی نائم بیگ سکتا مجبور ہم جنگ نہیں ٹو رہا پھر میں جلدی ٹو روائے دروازہ جل گیا سعادات دے گھر غیر سید داخل ہو ون میری اولاد تیری واسطے پریشان ہیں بھجدہ ہے جنہی طاقت ہے جدو مدینہ دی گلی ایک داخل ہوئے ہر پاس ہکو آواز ہے یو دیکھو موزن آ گیا اوہ رسول دبانگا آ گیا اوہ بلال صحابی آ گیا پورے شہر جی خبر پھیل گئی ہے حسنین دوڑ دے ہوئے آئین فرمائے اممہ نانا بلال آ گیا بی بی فرمائے میں اندرو باندھیا دیوار دے ہو لے تو سبنیوں دروازے تے ساڈا دوڑ کے آئین ایک پاسو حسن مولا ایک پاسو حسین مولا نے دامن پن فرمائے نانا بلال دار تہیا اممہ یاد کی تہی دار دے باہ روائے دروازہ جلے گا دیٹھا دیوارہ نال ٹکرا ماریا روندہ کھڑوتا ہی یہ اندرو سلام ہے میرے بابے دا محزن بطول دا سلام ہوئی موتم کی تس چیہے دا اے دے اینے غریب ہو گئے بابے تو باد نوکرانو سلام فرمایا بابے تو باد سارے دروازہ تے سلام کدھی کیتا ہی کہنے الٹا ظلم کرنے دھیر دھیلتا ہی پرچامنی ہون دی رہی میری سین نے فرمایا میرے بابے دا محزن اج میں بطول دا دے لے ازان دے فرمایا سین میں کمیں ازان دے وہ میرے سونے نہ لے جو ٹر گئے فرمایا میں بطول دا حکمیں گل دستہ ازان تیائیا چار دفعہ کہ اللہ اکبر دو دفعہ اشہدو اللہ الہ اللہ جو تو بھلال نے اکھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ کہا ہے بی بی انہو وسطہ ویلہ یاد ہے جھڑ پہن فرمایا بابا تیرے بعد میں نے ازانہ کہنی سنان دیتیا حسنین دوڑن نانہ بلال ازان روک امہ گاش کر گی ازان رکھی اور بعد اچھے ازان مکمل کی تھی گئی اہے پہلی ازان ایک ازان ہوئی کربلا دس محرم دی صبح ہے حسین باد سیادہ سونا علی اکبر ہے اس ازان اکھی پر مٹی نال تیمم کر کے تیرے دیاں دا پیاس ہے جدو ایش ازادہ ازان دین دائی بی بی اماتم کرے دیا علی ازانہ دیا اپنے قرآن بند کر چھوڑو ایک واری میرے اکبر دی ازان سنو اللہ اکبر ملائکہی رننن نبی بھی رننن زمینی حلی آسمانی حلیہ تی ازان شامت زین و لابدین دیتی ہے یہ ادھا دیتی ہے جدو چون سالہ دی بھیڑ مر گئی فجر علی ازان دین دال ایلان کی تس لوگوں میں کہہ دی سیادہ حسین بادشاہ دا پترہ کہہ دا دے ویچ میری چون سالہ دی بھیڑ مر گئی میرے نال جنازت چما منا لے کوئی نہیں چوتھی ازان کوفہ دے ویچ ہوئیے سیتھی میلت کوفہ دا شہر ہے ہون تو چھوٹا بچ گیا نا بی بی دی بات دعا نا چھوٹو ہے نشانیت آئیے چھتی سیتھی میلت چاہیے کوفہ دا شہر اللہ اکبر ایتھے انی مہے رمضان فجر دے ویلے ساڑھے پیر علی ازان لیتی پدر نال آن دین فرمایا اجے گھر رو دین آنکھیں بابا آج نماز گھر پڑھو بدخان دامن نپے فرمایا میں علی ہوں لکڑی دے دروازے نے دامن نپیا لیکن مولا مسجد چاہے جڑے نمازی مسجد ستے پہا نن جگایا ابن ملجم نو جگایا فرمایا جاگ میں علی آگے جڑا تیرا مقصد ہے نا اوہ میں علی جانگا پردے سے چمیلیاں دھییاں شتیر پیا کر دا اوہ تا پیودی شاہی بے کھڑائی ہیں گل دستہ ازان دے جاتے اوہ تا بلندی تی ازان آنکھی میں دیئے اور اس سیٹی میلہ انہی مہرمزان دے دن نو جدو ضرب دا سنکے سارا شہر کٹھ ہوئے ہر کوئی انہی آدھائی علی تا میرے قریب ازان نہیں دا رہے میں بالکل قریب تو سنیں سیٹی میلہ تا ہی ازان جدو میرے آقا نے ازان شروع کی تیئے نا پہلی دفعہ کہ اللہ اکبر چھوٹی سینڈ نے وڈی بھیان دے پاسے گٹھائے و دجی دفعہ کہ اللہ اکبر بھیان دے گل لگئے اوہ تا ہی علیہ آج باب دی ازان بہن ڈکھی آج معلوم ہندہ بابا رون دائیے سن دے بیٹھے ہو اوکہ مضمونے انہیں جنازہ پر آمد ہو سی سینڈ توڑے حق کے دعا کرے سی جو ہر کہیں خوشیہ کی تھی ہیں تو سب میرے پیودہ جنازہ چاہے شام دی ملکہ دعا کرے سی مضمون جو یہ پڑھنے میں تنہوں اور تو کوئی نہیں سنا سکتا جنازہ جن دے سارا سال کسیدے سن دے ہو علی علی کر دے ہو آج اوندہ جنازہ ہم نے آج دیکھ رہے ہیں جو جنازہ تے رون دے کی میں ہاں بھیرا حکمہ دے گل لگ کرو دے ودین بھینا رو دی ودین آج باب دی ازان بہو ڈکھی ازان مکی نماز نوافلہ شروع کی تھی میرے امام نے جڑی میری تحقیقیں پہلی رکاب دا دوسرا سیدہ لکھیا نے دوسری رکاب دا دوسرا سیدہ اس ظالم ابن ملجم پورا نہیں ہونڈتا یہ پہلے اس زہر علو دا تلوار جنو زہر دی پان لائیو یاسو ایک ستون دے نال چھپ کے کھڑا رہے جدو امام نے دوسرے سیدے باستے سارچا ہے نا تے سیدہ دیون ہے اس سیدہ اس پورا نہیں ہونڈتا اس اپنے ہتھانال دوں ہتھانال اینڈے زور دی تلوار ماری امام دے پیج کتی گئے کھول گیا ہے سار یہ جو میں کتاب کھل دی جبریل تا الہا کے زمین تسرے اعلان کر کے آدھے قد کو تلال امیر المومنین او کہنا دامیر شہید ہو گیا ہے یہاں آواز جدو دھیاں سنیئے ہر بھیڑ اپنے اپنے بھیڑا نساڈ مرے دیئے قیادی حسن میں یتیم ہو گیا کئی بھی بھی آدھے حسین کئی آدھے عباس کئی صدی دی حنفیہ بھاد جاؤ سارے مسجدی طرف دوڑیں سارے دوڑیں پہلے حسن مولا پہنچیں آسوڑ تاریخ کئی آدھے حسن مولا نے میرا بچ خون مسلح رنی نے اے اپنے سار نوینج دوں ہتھا نال مولا علی پکڑے ہوئے اچھے اچھے آواز نالا دن فوس دو بے رب القابہ رب قابہ دی کس ہمیں آج علی کامیاب ہوگی ہے میرے آقا حسن علیہ السلام نے اے کپڑے دے نال انج پٹی بدھی پیو دا سار جھولیچ رکھے بابا حکم کرو تے دسو ماریا کہیں سیدہ دے او میرا عمیر تے نفیس بھدر اے ہنے مڈا کاتل پکڑی کے آوے سے میرے صحابہ او دے پچھن میرے جان شار پکڑ کے آوے سے تے نماز ہی پڑھا ہونی ہے مینو گھاری لہنے سجے پاسے مولا حسین آئین آوازن دے بابا او تامیرے میں کربلا دے غریبا مینو دسا کیڑا کاتلے میں بدلا گھندا اجے حسین مولا رو دے پیان کو فادی زمین حلیے اتریئے نمبر تے غازی مولا پوچھن آوازن دے بابا مینو کاتل دے نا دسا او میجیا سینی دروازے تھے آگئین پوچھ سک دے ہو ابباس مو پہلے پہنچنا چاہیے دے او تریئے نمبر تے کیوں پہنچے او سینی دے پر دے دروست کریں دا رہے فرمین دے ہی باہر نہ ہو اجے ابباس تاڑا ناو کر جین دے ابباس تا جلال ویک امام نے فرمایا ون بھیڑ کول افتاری دے ویلے شربت ہے یا دو دھائی فرمایا میں امانت رکھی ہے یو کل فجرے لے میرے مہمان آنے ون میں دی چھوٹی دھینوں آکھ بابا اپنی امانت منگ دے شربت یا خیر گھن کے ابباس مسجد چاہے انہو اپنے ملجم پہ غیرت پکڑی کے آئے چیرے تے موت زرگ دیئے زبان خوش کے میرے امام نے فرمایا وظالمہ میں تیرا چنگا امام نہ ہے پردے سے جمیریہ دھیانو یتیم کی دائی انہو ابباس آئین فرمایا ابباس اے تیرے سبر دا پہلہ امتیان ہے اے شربت میں اپنے کان نہیں اپنے کاتل واسدے مگئے کیا یاد کرے سی جو میں کے دے سکھی نو مارے ہیں انہو شربت پلا اے تیرے دل نو پتے جو دل تکی میں گزری فرمایا انہو قید کر دیو عبد الرحمہ انہو اپنے ملجم قید زیادہ ہی ساتھ چھوڑ دیتے فرمایا چادر تے میں انہو چاہ کے ٹرو اے چادر بچھائی نہیں اتے زخمی باب انہو سمایا نے ایک اونے پکڑ کے چاہی آنے چند قدم چاہ کے ٹرین زمین ہلیے مولا علی دیڈھا نکلیے فرمایا حسان میں انہو کیڑا کیڑا پتر چاہیا دے ہو بابا میں آباس حنفی ہے حسین حوازاندہ سارے چاہیو حسین واکھو میں انہو نا چاہے جنازے او چاہے دے جنازے اپنے چاہی منے ہوئے ہیں سیدہ دیڈہ جنازہ کہنے ہی چاہوں نا اے آپ لاشا چاہ چاہ کے تھکے ہو سی حسین مولا دن بابا آخری خدمت تم محروم کیوں کرے دے ہو میرے پاس دیکھو میں سطر سناوا زندگی دا پتہ نہیں مر ونینا جھوک فنائے او کیا سننی چہادتِ حلی بلکل ہو کیے جتنی سون سکتے ہو سنو میں سناوا جو حقیقت میں وہ ہی بیان کرنی ہے چار قدم ہور ٹورین مسجدہ دار آگئے زمین حلی حسن مولا فرمینے او میرے بھائیوں ہکو ربابن رکھو قیامت نیامن والی دیکھیں تا سیدہ دی دائی پر کا پاک بہر آگئی ہے حسن مولا فرمینے اما فضاء تو سا بہر کیوں آگئے ہو یوں لفظ آکھیں دائی پاک نے کڑی گل کی تھی ہے اور حسن مولا نے کڑی گل کی تھی آدھا پیاں آدھی یہ فضاء چند زہر آدھا میں آپ دا پہر نہیں آئی تیری گھر دا بدل نظام گیا ہے مجبور ہے تہدی تہدی دائی بی بی آدھی امہ کو بھی آگیا ہے ماغازی دی تُسا دیر کو اتنی لائی بین پر کے دے دروازے تے آگئی ہے زہرا 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 جائی یہ نا چار قدم دی میں نہ کراں بسم اللہ میں کو بھیجیا ہے ماغازی دی تُسا دیر کو اتنی لائی ہے بین پر کے دے دروازے تے آگئی ہے زہرا زہرا جائی ہے سنے مسائب چار قدم ہور چائنے جڑے گئے ہو زیاراتے مستے دے نال پچھے سہدا نگھارے چار قدم چائنے مولا علی فرمین حسن میں نو رکھو پچھے کاؤنے فرمایا سادے شیعہ رو دے آدھین مومنن سادے دکھا دے شریکن فرمایا میں لی حکم دے نائنن واکھو والونین اگو میں ڈا گھر آگئے میں علی پرداش نئی کریں دا میں دیا 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 کوفے آلے سرین میں آدھائیا علی اُتھرے لے ہوئے آ جدائیوں بازار آئی بی بی آدھائی کا جادر دیو میری پیکی گلی ہے ماتمِ حسین